مولا میرے مولا مولا میرے مولا جب تک کے جیوں میں آقا کوئی عمی نہ پاس آئی جو مدود ہو لغت پر دینی رحمت بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکہ رسول اللہ وعلیٰ آلیکہ و اصحابیکہ حبیب اللہ جعلتوہو تب صرف لدل افہام میں نے اس کتاب کو اس کلام کو تفسیرہ بنایا ہے بصیرت پہنچانے والا بنایا ہے لدل افہام سمجھانے والوں کے لئے ٹھیک ہے سمجھانے والا کے لئے افہام جو ہے نا یہ متعدی ہے مجدر ہے باب افعال کا ٹھیک ہے افہام کا معنی تا سمجھانا اب یہ جو ہے نا اس کا مفول بھی اول چاہیے مفول بھی ثانی بھی چاہیے تو اس کا مفول بھی اول کون ہے مفول بھی اول ہے کتاب کلام اس کتاب کے مقاصد اس کتاب کے مزہ میں یہ مفول بھی اول ہے مفول بھی ثانی اس کو نکالتے ہوئے شارع نے کہا افہام اول اے تفہیم الغیر ایہاہو ہم نے اس کو بسیرت بنایا کس کے لئے لدل افہام سمجھانے والوں کے لئے یعنی سمجھانے والے کا غیر کو سمجھانا کسی کو سمجھانا یہ کام کس کا ہوتا ہے معلم کا ہوتا ہے او تفہیم الغیر ایہاہو یا او تفہیمہو للغیر یا کیا کرنا غیر کو سمجھانا غیر کو سمجھانا ٹھیک ہے غیر کو سمجھانا اے نا کسی کا کسی کا اس کو سمجھانا مثال کے طور پر مجھ کو کسی کا سمجھانا مجھ کو کسی کا سمجھانا ٹھیک ہے تو کیا ہوگا کوئی معالم ہے وہ مجھے سمجھا رہے ہیں اور میں کسی کو سمجھا رہا ہوں یہ دونوں صورتوں کو شامل یہ مطلب یہ کہنے کا ہے یہ کتاب ہم نے بصیرت بنائی ہے بصیرت دینے والی بنائی کس کے لئے طالب علم کے لئے بھی اور استاذ کے لئے بھی لدل افہام کا مانا کیا ہے طالب علم کے لئے بھی اور استاذ کے لئے بھی باس میں آرہی ہیں ہاں کیسے افہام مزدر ہے نا متعدد اس کا مفول بھی سانی چاہیے ایک مفول بھی تو ہے کون کتاب کے مقاصد و مزامن ٹھیک ہے کتاب کے مقاصد و مزامن میں نے اس کو بصیرت بنائی کس کو اس کتاب کی مزامن کو کس کے لئے لدل افہام اس کتاب کا دوسروں کو سمجھانے والے کے لئے یا دوسروں سے سمجھنے والے کے دوسروں سے سمجھنے والے کے لئے ٹھیک ہے تو اسی کو برم فرمایا بل کسری کسرا کے ساتھ افہام ہے اے تفہیم الغیر ایہو یعنی غیر کا کسی آر کا انہیں سمجھانا ٹھیک ہے میں نے متعلم کے لئے تفسرہ کیا کیا مانا ہوگا بصیرت کیا متعلم کے لئے کس صورت میں یعنی اس کے لئے اس کے لئے جس کو غیر سمجھا ہے دوسرا بندہ جس کو سمجھا ہے ٹھیک ہے اس کے لئے میں نے بصیرت بنایا کب ہوگا متعلم کے لئے یعنی میں نے متعلم کے لئے بصیرت بنائی ٹھیک ہے تفسرہ بصیرت پہنچانی والی بصیرت دینے والے ٹھیک ہے او تفہیم مہو لیلغیری یعنی اس بندے کے لئے جو دوسرے کو سمجھا ہے اس بندے کے لئے جو کیا کرے وَلَاَوَّلُ لِلْمُتَعْلِمِ وَالثَّانِي لِلْمُعْلِمِ اول کس کے لئے متعلم کے لئے اور ثانی معلم کے لئے یعنی مطلب کیا ہوا کہ افہام مزدر ہے متعادی ہے اس کو دو مفولے بی چاہیئے متعادی بدوں مفولے متعادی بدوں مفولے اس کا مفولے بی اول کیا ہے مفولے بی اول کیا ہے کتاب کے مضامین ہیں ٹھیک ہے کتاب کے ایہو اس کو نکال کے بتایا اچھا اس کا مفولی بھی اول کون ہے کتاب کے مزامین ہے اور مفولی بھی ثانی کون ہے مفولی بھی ثانی کون ہے پہلی والی صورت میں تفہیم الغیر ایہو والی صورت میں کیا ہوگا متعلم ہے ایہو مفولی بھی ثانی ہے اور دوسری والی صورت میں کون ہے تفہیمہو للغیری تفہیمہو للغیری اس میں کون ہے لیل غیر اس کا متعلق ہے اس کا مفلی بھی ثانی ہے جو جار مجرور کی شکل میں ہے دیکھو لدل افہام اے بل کسر کسرہ کے ساتھ اے تفہیم الغیر ایہو یعنی غیر کا اس کو سمجھانا اب یہ غیر ہوگا فائل ایہو اس کو سمجھانا کس کو جس کے لئے میں نے بصیرت رکھی بصیرت رکھی کس کے لئے تفہیم الغیر ایہو غیر کا لدل افہام سمجھانے والوں کے لئے یعنی جو غیر سے تفہیم حاصل کرے سمجھ حاصل کرے اس کے لئے تو متعلم کے لئے ہوا ایت او تفہیم الغیر یا غیر کو سمجھانا ان لوگوں کے لئے بصیرت رکھی جو کیا کہا ہے غیر کو سمجھا ہے تو کیا ہوگا اس طرح میں کیا ہوگا یہ بصیرت کس کے لئے متعلم تو یہ گویا کہ شارن ماتین یہ کہا میں نے اس کتاب کو بصیرت بنائی اس کتاب کو بصیرت دینے والے بنائی کس کے لئے متعلم کے لئے اور معلم کے لئے ٹھیک ہے اس کو یہ دیکھنا قول من زویل افہام زویل افہام میں سے بے فتحی الحمزہ حمزہ کے فتحی کے ساتھ جمع وفہام میں لئے فہام کی جمع ہے وَزْظَرْفُ اِمَّا فِي مَوْزِعِلْحَالِ مِنْ فَعِلِيَتَذَكْرُوا اَوْ مُتَالِقُنْ بِيَتَذَكْرُوا بِتَذْمِينِ مَعَانَ الْأَغْزِ اور ظَرْفِيَاتُو حَال کے جگہ پر ہے ظَرْفِيَاتُو یعنی من زویل افہام افہام ہے نا جَعَالْتُ تَفْصِرَةً لِمَنْ حَاوَلَ تَبْصُرَا لَدَا الْإِفْحَامُ وَتَذْكِرَةً لِمَنْ أَرَادَ يَنْتَذَكْرَا من زویل افہام افہام اور میں نے تذکرہ یعنی نصیحت بنائی اس کے لئے جو ارادہ کرے نصیحت حاصل کرنے کا من زویل افہام اقل والوں میں سے تو فرمایا ہے کہ من زویل افہام جو ہے نا یہ جو ظرفِ جار مجروری متعلق ہے کس سے یا تو یہ متعلق ہے یا تو یہ مطلب ہے کہ یا تو یہ متعلق ہے کس سے فعلِ محضوف سے یعنی شبہِ فعل محضوف ہے اور تقدری بات کیا ہے لِمَرْ آرَادَ يَتَذَكْرَا قَائِنَمْ من زویل افہام قَائِنَمْ من زویل افہام اصل دراصل سوال ہے کہ تذکر جو ہے تذکر جو فعل ہے اس سے متعلق یعنی اس کا صلاح من نہیں آتا ہے ٹھیک ہے اس کا صلاح جو ہے من نہیں آتا ہے تو پھر یہ کہ اس کا صلاح من کیوں ذکر کیا گیا تو اس کے دو جوابات ہیں جواب یہ ہے اول تو یہ کہ یہ تذکر سے متعلق نہیں ہے من زویل افہام کیا ہے تذکر سے متعلق نہیں ہے بلکہ اس کا متعلق محضوف ہے اور اس متعلق کے اس کا متعلق محضوف ہے اور اس کی جگہ پر یہ ہے ٹھیک ہے اور وہ متعلق کیا ہے حال واقع ہے اپنے یعنی وہ شبہ فعل سے متعلق ہے اور وہ شبہ فعل حال واقع ہے کس کا جملہ بن کر کے یہ تذکر ہو فعل کا اور تقدیر عبارت کیا ہے لمن ارادا یا تذکرہ کوئمن من زویل افہام کیاں من زویل افہام تو کائمن جو ہے کائنان اس کی ضمیر سے حال واقع ہے کون ہے اس کی ضمیر سے کیا ہے متعلق ہے من زویل افہام من زویل افہام کیا ہے کائنان اس شبہ فعل ہے نا اس میں ہوا زمین پوشتر اس کا فائل اور من زویل افہام اسی سے متعلق ہے ٹھیک ہے شبہ لمن پر فعل projet شобрہ جملے اس میں کیا بن جائے گا یا تذکرہ کا زلحال کا حال بن جائے گا زلحال ہوگی اور یہ کیا حال بنے گا ب聽 سمیاری پہلا جواب یہ کہ یہ یا تذکرہوں سے متعلق نہیں ہے بلکہ کیا ہے کائناً حال ہے اسی حال کی زمیر سے یہ متعلق ہے متعلق ہے اور اس کو حضف کر کے اس کو اس کی جگہ پر رکھ دیا گیا کیوں کہ اس کو حضف کر کے کائناً آضف کر کے اس کو اس کی جگہ پر رکھ دیا گیا دوسرا یہ ہے دوسرا جواب یہ ہے یہ تذکروں سے متعلق ہے مگر یہ کہ اغز و تعلم کا معنی معنی کی تضمین کے ساتھ اغز و تعلم کے معنی کی تضمین کے ساتھ تضمین کس کو کہتے ہیں یعنی فیل یا شبہ فیل کا معنی فیل یا شبہ فیل کا معنی کا ارادہ کیا جائے دوسرے فیل یا دوسرے فیل کے ساتھ یعنی لفظ ہو کوئی دوسرا فیل کا اور اس سے ارادہ کس کا کیا جائے دوسرے فیل یا شبہ فیل کے معنی کا ارادہ کیا جائے لفظ ہو کسی فیل کا اور اس سے کیا کیا جائے دوسرے فیل کے معنی کا ارادہ کیا جائے یا کسی یا مانا ہو کسی اور فیل کا اور اس سے کیا کہا جائے ارادہ کیا ہے دوسرے اور فیل کا تو کیا ہوتا ہے کہ مانا کا تو اس کو کیا کہتے ہیں تضمین کہتے ہیں تو یہاں پر بھی یہ تذکر و فیل ہے لیکن یہاں پر ارادہ کس کا کیا گیا ہے تضمین کیا ہے جس کا یہ اخذ و تعلم کا تقدیر عبارت کیا ہے لیمن ارادہ یا تذکرہ ٹھیک ہے آلیمن یا تذکرہ آخذن یا متعلمن من زبیل افہام آخذن یا متعلمن من زبیل افہام کیا تقدیر عبارت بننے گی آخذن اور متعلمن من زبیل افہام اور جب تذمین کی گئی تو اس لئے کیا ہو جائے گا اس کا متعلق بننا درست ہو جائے گا ٹھیک ہے دیکھ لیجئے من اچھا قول من زبیل افہام بی فتحیل حمزت حمزہ کے فتح کے ساتھ جمعوں فامین یا فامون کی جمع ہے اور ظرف یا تو حال کی جگہ پر ہے اور حال کس سے ہے من فائل تذکرہ یا تذکرہ کے فائل سے جو حال ہے اس حال کی جگہ پر کیا ہے ظرف یا نجار مجرور ہے اور تقدیر عبارت کیا ہے جو ارادہ کرے کس کا نصیت حاصل کرنے کا درہا حال ہے کہ وہ لینے والا ہو یا سیکھنے والا ہو کس سے من زبیل افہام اقل والوں سے سمجھ والوں سے فَحَازَ عَيْزَنْ يَحَتَمِ لِلْوَجْهَنْ تو یہ بھی کیا ہوتا ہے دو وجہوں کا احتمال رکھتا ہے ٹھیک ہے یہ بھی کیا ہوتا ہے دو وجہوں کا احتمال رکھتا ہے یعنی جس طرح یہ اس سے پہلے جو گزرا تفسیرتن والی صورت یعنی افہام والی صورت تو جس طرح افہام والی صورت دو وجہوں کا احتمال رکھتا ہے تو اسی طرح کیا ہے تذکرتن من زبیل افہام یہ بھی دو وجہوں کا احتمال رکھتا ہے کیسے کائنم من زبیل افہام اگر ہوگا کائنم من زبیل افہام اگر ہوگا تو معلم ہوگا درہا حال ہے کہ وہ کیا ہو زبیل افہام ہو زبیل افہام کون ہوگا معلم ہوگا یہ درہ حالے کہ وہ نیسیت حاصل کر درہ حالے کہ وہ لینے والا ہو عقض کرنے والا ہو علم سکنے والا ہو کس سے من زبیل افہام تو یہ کون کرے گا متعلم ہوگا نا یہ کون ہوگا متعلم ہوگا تو لیمان آراد ہے یہ تذکر من زبیل افہام من زبیل افہام بھی کیا ہوا متعلم کو بھی شامل ہوا اور معلم کو بھی شامل ہوا دونوں کو شامل ہوا نا متعلم کو بھی شامل ہوا باس میں آرہی ہے پہلی تقدیر پر کس کو شامل ہوا متعلم کو معلم کو اور دوسری تقدیر پر متعلم باس میں آرہی ہے صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ تعالی علی سبح